اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویورز آپ دیکھ رہے ہیں نیسا کچن اینڈ کرییشن ویورز آج ہم بنائیں گے ٹوماٹو کیچپ ٹوماٹو کیچپ بہت ہی آسان ہے ہم گھر میں موجود انگریڈینٹ سے بہت آسانی بازار جیسا جوانا کیچپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں ہم نے تین کیجی جوانا ٹوماٹر لے لیے اور ان کو ہم نے کاٹ لیا یا آپ جیسے بھی ان کو کاٹیں ون سے دو جوانا ٹکڑوں میں یا آپ ان کو چار ٹکڑوں میں جیسا آپ کو مناسب لگے تو آپ ان کو کاٹ سکتے ہیں ہم نے جوانا تین کیجی کے قریب یہ ہم نے ٹوماٹر لے لیے جب بھی ٹوماٹر سستے ہوں تو کوشش کریں کہ آپ جوانا زیادہ سے زیادہ ٹوماٹر لے لیا کریں کیونکہ جو ہی رمضان آتا ہے تو ٹوماٹر کی قیمتیں آسوانوں تک پہنچ جاتی ہیں تو ہم نے کوشش کی کہ ہم جوانا پانچ چھے کلو ہم نے ٹوماٹر لے کر کچھ ٹوماٹر ہم نے فریز کر لیے تھے اور تین کیجی ٹوماٹر کا ہم نے سوچا کہ ہم ان کا جوانا ٹوماٹر کیچپ رمضان کے لیے بنا لیتے ہیں تو ٹوماٹر کیچپ چونکہ گھر کا کیچپ تو ویسے بھی گھر کی کوئی بھی چیز ہو تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت ہی جوانا ہیلڈی ہوگی ساف ستھری ہوگی بزار کا کیچپ کا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آیا ان میں واقعی ٹوماٹر بھی ہوں گے یا نہیں تو کس قسم کے ہاتھوں سے بند کے آیا ہوگا تو کوشش کیا کریں کہ جو چیز آپ بہت سانی گھر پر بنا سکتے ہوں تو آپ اس کو گھر پر ہی تیار کیا کریں تو تمام کی تمام ٹوماٹر ہم نے پتلی میں ڈال لیے تین کیجی کا ٹوماٹروں کا کم از کم ایک کیجی سے بلکہ زیادہ ہی اس میں کیچپ نکلے گا میرا حیال ہے کہ چھوٹی فیملی کے لیے پورے رمضان کے لیے یہ کافی ہوگا اور بزار سے بہت مناسب پڑ جائے گا ایک عدد ہم نے اس میں جوانا پیاز کٹ کر ڈال لیا اس کے ساتھ ہی ہم نے تین سے چار جوے ہم نے لیسن کے اور تین سے چار ٹکڑے ہی ہم نے اس میں ادرک کے ڈال لیا ادرک آپ چاہیں تو لیسن اور ادرک اگر آپ دونوں کو چاہیں تو اس کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے تو ہم نے اس کو ثابت ہی ڈال لیا ایک عدد آپ دارچینی کا ٹکڑا ڈال لیں یہ جسٹ خوشبو کے لیے ہوگا بعد میں اس کو آپ نکال لیجئے گا اس کے ساتھ ہم نے دو سے تین عدد جوانا اس میں لونگ ڈال لی لونگ بھی جوانا اس میں ایک اچھی سمیل دے گا تو پھر ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ یہ ساری چیزیں اس میں جوانا اپنا اثر ڈال لیں اور ایک کپ ہم نے اس میں جوانا پانی کا ڈال دیا پانی جسٹ آپ نے تھوڑا سا ڈال لیا ہے کہ یہ جوانا اس میں مکس ہو جائے اور نیچے نہ لگے نیچے تو نہیں لگے گا کیونکہ ٹوماٹر خود سے بھی اپنا پانی چھوڑتے ہیں تو یہ جوانا بہت اچھے سے پک جائے گا دس سے پندرہ منٹ کم از کم آپ اس کو جوانا رکھیں گے تو یہ ٹوماٹر گل جائیں گے درمیان میں آپ اس کو ہلاتی رہے گا تاکہ جوانا نیچے نہ لگے اور اس کا جوانا اچھے سے پیسٹ بھی بند جائے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً گل چکے ہیں ہم نے ان کو گرائنڈ کرنے کے لیے گرائنڈر میں ڈال لیا چونکہ یہ ابھی گرم ہی تھے ہم نے ویڈیو بنانی تھی تو اس لیے ہمیں ذرا جلدی تھی اس لیے آپ تھوڑا سا کوشش کریں کہ آپ اس کو ذرا سا تھنڈا کر لیں پھر آپ اس کو گرائنڈ کریں تو ہم نے جائنا اس کو گرائنڈ کر لیا تمام کے تمام جائنا پیسٹ کو تمام کے تمام ٹوماٹروں کو ہم نے پیسٹ بنا لیا گرائنڈ کر کے گرائنڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو جائنا اچھے سے چھان لیا چھانے سے یہ ہوگا ویسے تو اگر آپ نہ بھی چھانے تو یہ کوئی زیادہ ایشو کی بات نہیں ہے چونکہ ہم ان کو گرائنڈ کر چکے ہیں لیکن اگر آپ اس کو چھان لیں تو یہ بہت ہی فائنڈ قسم کا پیسٹ جوانا آپ کے سامنے آئے گا اور بلکل جوانا بازار جیسا اس کا کلر اور اس کا جوانا ٹیسٹ اور جوانا مکسٹر اس کا ہوگا تو کوشش کریں کہ اس کو چھان لیں تھوڑا سا اس کا جوانا اوپر سے نکلیں گے چند ایک جوانا ذرات قسم کے جوانا اس کے چھلکے کے ذرات ہوں گے تو آپ نتھار لیں اس کو تو ان کو سپرٹ کر لیں پھر اس کے بعد ہم اس کو جوانا دوبارہ سے آنچ پر چڑھا دیں گے ساری سارا پیسٹ ہم نے اس کا چھان لیا تھا چھانے کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے آگ پر چڑھا دیا اور اس میں ہم نے چند مسالہ جار ڈال لیے سب سے پہلے ہم نے اس میں جوانا ڈھائی کم از کم کپ جوانا اس میں ہم نے چینی کا ڈالے ڈھائی کپ اس لیے کہ اگر آپ نے ون کیجی لیا تو اس کے لیے ایک کپ کم از کم چینی کا ہونا چاہیے چونکہ یہ ڈھائی کجی سے زیادہ تھے کم از کم یہ تین کیجی ٹیماتر تھے تو ہم نے اس میں جوانا ڈھائی کپ ڈال لیے بہت زیادہ چینی بھی جوانا اچھی نہیں اور اس میں بھی بہت اچھا جوانا اس کا ٹیسٹ آئے گا تو ہم نے ڈھائی کپ اس میں جوانا چینی کا ڈال لیے اس کے ساتھ ہم نے ایک چمچ اس میں نمک کا ڈال لیا اور ایک ہی چمچ ہم نے اس میں جوانا سرخ مرج کا ڈال لیا اگر آپ اس میں دڑا مرج ڈالنا چاہیے تو وہ بھی بہت اچھا جوانا اس میں ٹیسٹ دیتی ہے اگر بہت زیادہ آپ تیز پسند کرتے ہیں تو چونکہ میں نے نہیں ڈالی مجھے بچوں نے کھانا تھا زیادہ اس لئے میں نے جوانا اس کو تیز کرنا مناسب نہیں سمجھا ساتھ ہی ہم نے جوانا ایک کپ اس میں سرکے کا ڈال لیا چونکہ یہ کم از کم تین کیجی ہے تو ہمیں ایک کپ جوانا کم از کم اس میں سرکے کا ڈالنا پڑے گا اسی ایک کپ سے جس سے ہم نے جوانا اس میں چینی ڈالی تھی اب آپ اس کو اچھے سے جوانا ہلا لیں اور اس کو کم از کم دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو آگ پر چڑھا دیں درمیان میں آپ اس کو کوشش کیجئے گا کہ ہلاتی رہیں یہ نیچے نہ لگے ویسے تو اگر آپ ہلکی آنچ پر رکھیں گے تو یہ نیچے نہیں لگے گا اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ کس حد تک پک چکا ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جوانا یہ ہم نے اس کو ڈکن رکھا تھا تو تھوڑا سا ہی ہو جوانا اس میں سے گر گیا ہمیں کسی اور کام کے لیے لگ گئی تھی آپ اس کو ڈکن رکھ کے کہیں دور نہ جائے گا ادروائز کیچپ ڈائی سے جوانا دھو کے جی کر رہ جائے گا ہم نے اب جوانا اس کو ایک پلیٹ میں ڈال کر چیک کیا تو ابھی اس کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے اس کے پکنے کا جوانا یہ طریقہ کار ہے کہ یہ اگر آپ کسی سرفیس پر ڈالیں گے تو یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا آپ جوانا دیکھیں گے کہ دوبارہ سے ہم نے اس کو کم از کم دس سے پندرہ منٹ کے لیے دوبارہ رکھا اس پر ہم نے اس سے بھی کم آنچ پر رکھا تاکہ جوانا یہ جرہ اپنا ٹیسٹ نہ کھوئے تیز آنچ پر اکثر چیز جوانا اپنا ویسا ٹیسٹ نہیں رکھتی اب ہم دیکھیں گے کہ یہ بلکل بلکل تیار ہے پک کر آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑا یہی اس کی پکنے کی نشانی ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہ اب ہمارا کیچپ جائنا بلکل بازار کے کیچپ جیسا ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا ہم اس کو جائنا کسی بھی ایٹ ٹیٹ جار میں بند کر کر کم از کم ایک ماہ کے لیے رکھ سکتے ہیں آپ اس کو فریج میں رکھ دیں تو یہ انشاءاللہ ایک ماہ تک کے لیے حراب نہیں ہوگا اور آپ کے لیے پورے رمضان کے لیے کافی ہوگا یہ کم از کم آپ دیکھیں کہ کم از کم جائنا یہ ڈیڑھ کیجی کے قریب تیار ہو گیا تین کلو ٹیٹو میں سے آپ سمجھ لیں کہ نویر بے کے ٹوٹل ٹیٹو ہم نے لیے تھرٹی روپیز میں ہمیں پڑ گئے تھے پر کے دی تو یہ آپ دیکھیں بازار سے آپ کو کس حد تک مناسب اور ہیلڈی چیز آپ کے لیے تیار ہو چکی ہے اور پورا رمضان ہم اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں ویورز آپ کو اگر ہماری ریسپیز اچھی لگیں تو کرینڈلی آپ جو اینا ضرور شیئر اور لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ کر دیا کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے جو آپ کے لیے اتنی محنت کی ہے وہ آپ کو کس حد تک پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے میرے مولا تو بلکل ویسا ہے جیسا میں چاہتی ہوں مجھے بھی ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے اللہ حافظ پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا